لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ تیرہ علمیاں تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے جواب دے ہی بھی کرنی ہے لَن تَذُولَا قَدْمَ ابْنِ آدَم حضور نے خبر دی ہے ابنِ آدَم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کتہرے کے اندر اس کتہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتیٰ یُسْعَلَانْ خَمْسٍ جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عَنْ عُمُرِهِ فِي مَا عَفْنَاه عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں زائے کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاه اور خاص طور پر جوانی کا دور غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے دوانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَا لِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا عَنْفَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کم آیا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گل چھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لئے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کبایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے ناجائز سے خرچ کہاں کیا اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلْ أَفِي مَعَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیوٹ کا کھاکا بن جائے گا یہ زواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس دندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی جائن نہ پایا تو کدھر جائے اور اگر آپ نے ویڈیو تو پلیز سبسکرائب تو آر چینل فور مور آفدیٹس